السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحم ہے بائیوں دوستوں بذروں کو نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں آج لوگ شگر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں جہاں دیکھو وہاں شگر 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 یہ شگر حقیقت میں کوئی بیماری نہیں ہے پہلے کے زمانے میں اسے میٹھی بیماری بولتے اب وہ ڈاکٹرہ اسے شگر کا نام دیے کیونکہ یہ شگر ایک جسم کا بیالنس ہے جیسے گاڑی میں برک ہے برک لوز ہوا تو بھی گاڑی آکسنٹ ہوا آتی ہے برک تائٹ ہوا تو بھی گاڑی آکسنٹ ہوا آتی ہے برک کو رپیری کر لینا سو برک کے اوپر دوائے دالنا سنیں اب تمہیں شگر کے گولیاں مرے تک کھاتے ہیں اور موت آنے سے پہلے مر جاتے ہیں کیوں وہ کٹنیاں خراب ہوا آتی ہیں لیور خراب ہوا آتا ہے ہارٹ اٹاک آ جاتا ہے اس کے لئے سے کوئی سے گولیاں بھی ہمیشہ کھانے کی نہیں بیماری ہے ٹھے ریڈ ہے ٹی فٹ ہے ٹی بی ہے ملیریا ہے فلو ہے یہ سب بیماری یہ سب ٹابلیٹ آنکھ آئے تو وہ ٹابلیٹ آنڈر جاتے ہیں پورے بیماری آنکھ کھالے کو پشاپ پاکھانے کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں مگر شگر بی پی اور پین یہ کوئی بیماری نہیں اب یہ گولیاں اندر جاکو دھونتی ہیں بیماری آنکھو بیماری آنکھ نہیں رہتے ہیں ادمی کے پارٹس کو کھانا شروع کر لیتی ہیں بیماری آنکھو منگا لیتے ہیں اندر اس لیے انسان بیالنس سے جینا تو آپ کے شگر کے گولیاں آپ جو کھاری وہ چھٹنا کیا کرنا رات میں کھانے سے پہلے کریلے کا جوس کریلے کا جوس گرم پانی میں مارکو گھر میں سب کو ذرا ذرا پلاؤ پھر اس کے اوپر ہتیلی میں شہد دال کو چٹاؤ اور پھر سونے کے ٹیمپو ایک دو دو چمچے ارنڈی کا تیل گرم پانی میں دال کو پینے کی عادت دالو گھر میں سب کوئی بھی اور بچوں کو ایک ایک چمچہ اور صبح کو موشن کلینوں کا پورے بیماری نکل جاری جب صبح کو سونے کے ٹیمپو کیا کرو ایک ایک چمچہ میتھی ایک پہو چمچہ کلونجی ایک ایک گلاس گرم پانی میں دال کو رکھو گھر میں اتتے افراد ہیں اتتے افراد کے گلاسہ رکھ دالو دال کو رکھ دالو صبح ہی اٹھو بچوں کو ایک چمچہ بڑیان کو ایک دو چمچہ ٹیسپون کھلا کو تا گرم پانی پلالو بڑیان کو دو گلاس گرم پانی بچوں کو ایک گلاس گرم پانی اس میں ذرا نیمبو تھوڑا شہد تھوڑی حلدی دال کے پلال دالو اسے عادت دالو ہمیشہ کے واسطے خالی ایک دو دن کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے عادت تو تین مہینے کر لیو تین مہینے کر لیے تو تمہارے شگر کے گولیاں مرد تک کھانے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ نہیں لینسولنگ بھی لے رہی تو ختم بہاتا ہے تین مہینے کے بعد کیا کرو پندرہ دن میتھی بھی کلونجی کھاؤ پندرہ دن بھینڈیاں کھاؤ تین بھینڈیاں کٹ کر کو دالو تکڑے بنا کو ایک گلاس گرم پانی میں صبح اٹھو نچوڑو وہ پھیکو اس کے چھلکے بھی بینج اس کا پانی پی جاؤ پندرہ دن بھینڈی کا پانی پندرہ دن میتھی بھی کلونجی کھانا ہمیشہ اللہ سے ملتے دم تک اس میں کوئی سیڈ ایفٹ نہیں آئے بات سمجھ نہیں اور گولیاں کھانا چھوڑ دالو ضرورت نہیں بڑھتی اس کے بعد گولیاں کھانا یہ ہے شگر کا اور یہ میتھی پندرہ دن پندرہ دن بھینڈی اور پانی جو ہے گرم پانی وہ ہمیشہ کے لیے اور شام میر انڈی کا تین ہمیشہ کے لیے آپنی عادت میں اچھا بی پی کے بارے میں اگر بی پی ہی بی پی ہے پودینے کا پودینے کا ڈکاشن پینا تھالیا مرنا پانچ پانچہ دے بی پی نار مل ہو آگے بی پی کی گولی بھی نہیں کھانا بی پی کی گولی کو بھی گولی مر دلنا نہیں تو کیا کرتے ہیں بی پی کی گولی تمہارے ٹکنے تمہارے کٹیاں کو گولی مر دی بات سمجھ رہی اور دوسرا لو بی پی ہے تو ایک پو کے جی نمک گرم پانی میں دالو منڈی چھوڑ کو یہاں تک نہ لیو اور ایک گھنٹھا پوچھو نوکو بی پی نار مل ہو آ دی یہ سب ایک بیالنس ہے یہ وی پی ہے